اسلام علیکم میں ہوں جویریہ ساریب تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بیورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کریم کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آتی رہتی ہے کہ فریکلز کو ریموف کرنے کے لیے پیگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی اچھی سی کریم بتائیں جو آج کریم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے کوسمی لان آپ کو پتا ہے کوسمی لان کا مطلب کیا ہے کوسمی لان ایک ایسا دی پیگمنٹیشن ایجنٹ ہے جو آپ کی سکن کے نیچے پینیٹریٹ کرتے ہوئے میلانن کی مقدار کو نہ صرف ریڈیوز کرتا ہے بلکہ اسے دوبارہ بننے سے بھی روکتا ہے آپ کچھ گلز پودھ سیں گی کہ میلانن کیا ہے اگر آپ ریگلرلی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں تو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں لیکن آپ کو ابھی بھی بتایا دیتی ہوں کہ آپ کی سکن کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں تو انہی لیئرز کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے میلانن کہا جاتا ہے میلانن کی وجہ سے آپ کو فریکلز پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس یا اس طرح کی تمام پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض کا تو جوریاں بھی میلانن کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر آ جاتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں کوسمی لان کریم کے بارے میں کہ یہ آپ کے لئے کتنی زیادہ افیکٹیو ہے اور یہ ان پرابلمز کو کیسے کیور کرتی ہے کوسمی لان کا مین انگریڈین مینگنیشم اسکوربل فاسفیٹ ہے جو کہ ویٹامن سی کا ڈیریویٹیو ہے یہ آپ کی سکن کے نیچے ڈیپلی پینیٹریٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کے نیچے میلانن کی مقدار کو نہ صرف کم کرتا ہے بلکہ اسے دوبارہ ہونے سے بھی روکتا ہے یہ نہ صرف یہی کام کرتا ہے بلکہ آپ کی کلوجن کی پروڈکشن کو بھی بوسٹ کرتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باکس پر بھی یہ ساری چیزیں منشن کی گئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر اس کے باکس کو اوپن کریں تو اس میں سے کچھ اس طرح کی کریم نکلتی ہے اور یہ تقریباً 20 گرامز کی کریم ہے جو کہ آپ 20 سے 25 ڈیز کے لیے یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے پرچیز کرنی ہوگی اس کو ٹرن کریں تو بیک سائٹ پر اس کے تمام وہ انگریڈینٹ اور وہ جو مین انسٹرکشنز تھی وہ منشن کی گئی ہیں اور اوپن کرنے پر یہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے جو کہ سیلڈ پیک ہے اور اس کی سیلڈ فرس ٹائم آپ کو اوپن کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز کرتی رہتی ہیں اگر اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو یہ تھوڑا ٹھک ہے اور گرین کلر کا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنی سی کونٹٹی بھی اگر آپ اپنی سکن کے اوپر لیتی ہیں تو وہ اچھا خاصا ایریا کور کرتی ہے جو ایفیکٹیڈ ایریاز ہوں رات کو سوتے وقت آپ اس کو اپلائے کریں گی اور صبح کسی مائل فیس واش سے نارمل وارٹر سے آپ اس کو دھو دیں گی تو میں آپ کو اس کا ٹیکچر ابھی دکھاتی ہوں یہ کیونکہ تھک ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ ایریا کور کرتی ہے اور زیادہ آپ اپنے ایریا پر لگا سکتی ہیں اس کی تھوڑے سی کونٹٹی آپ کے تھوڑے سی سپورٹ کے لیے کافی رہے گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تھوڑی بعد آپ کی سکن میں جذب بھی ہو جاتی ہے آپ جب بھی ایسی کوئی کریم یوز کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ سن بلوک آپ ضرور یوز کیا کریں تو اس کو اگر ٹرن کریں تو اس کے بیک سائیڈ پر یہاں پر باکس پر اس کی پرائس بھی منٹرن کی گئی ہے جو کہ سیون سیونٹی روپیز ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس کی پرائس ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ کریم ایسی لی مل سکتی ہے یہ میڈیکیٹڈ کریم ہے اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یوز مت کریں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کے علاوہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کیجئے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ